قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے خاص جانور کو خاص دن میں اللہ تعالیٰ کے لئے ثواب کی نیت سے زبا کرنا قربان ہوا ہے مسلمان مقیم مالی کے نساب آزاد پر قربانی واجب ہے جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے ٹھیک اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کیا مسافر پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے تو میں یہ بتا دوں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے ہاں لیکن اگر نفل کے طور پر قربانی کرے تو کر سکتا ہے ثواب پائے گا اب یہ جانے لیکن مالی کے نساب ہوتا کون ہے مالی کے نساب ہونے سے مراد اتنا مال ہوتا ہے جتنا مال ہونے سے سپتہ فطرہ واجب ہوتا ہے یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ دو سو درہم یعنی باون دولہ چاندی یا بیس دینار یعنی سات دولہ سونے کا مالک ہو اور جو شخص دو سو درہم یا بیس دینار کا مالک ہو یا حاجت کے سوا کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت دو سو درہم ہو تو غنی ہے اور اس پر قربانی واجب ہے اس سے لوگوں کے پاس کچھ ٹائم اتنا پیسہ نہیں ہوتا اتنی رقم نہیں ہوتی تو وہ قربانی کا جانور خرید سکیں ہوتے تو وہ مالکیں حساب ہیں لیکن اس ٹائم میں ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے وہ کوئی جانور خرید کر اس کی قربانی کرا سکیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی سے قرضہ لیں یا اپنی کوئی چیز فروخت کر کے قربانی ادا کریں